پیارے دوستو کچھ عرصہ پہلے پاکستان ٹیلویگن پر ایک ڈراما لگا کرتا تھا جس کا نام تھا فیملی فرنٹ اس ڈرامے کے اندر نسیم وی کی ایک کریکٹر کرتے ہیں جس کریکٹر کا نام ہوتا ہے ہشیہ ہشیہ ایک دفعہ ایک ڈائیلوگ بولتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک ہی لیول پر سب پر صادق آتا ہے ہشیہ اس میں کہتا ہے کہ جب تک بےوقوف لوگ زندہ ہیں تب تک ہمارے جیسے فراڈز مر نہیں سکتے اور یہ سب کچھ سچ کر دکھایا ہے ملہ علی کردستانی نے دوستو ملہ علی یا ملہ علی اسے کچھ بھی کہیے یہ ایک ایسا فراڈ آدمی ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر سکسیسفوری لوگوں کو سکیم کرتا آ رہا ہے اس ویڈیو کو جو کہ ایک سال پہلے شوٹ ہوئی تقریباً دو سے زائد ملین لوگ دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ملہ علی کردستانی صاحب نے اپنے پاس ایک خوبصورت سی لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ اس کے جن نکالنے کا ایک عجیب سا کرتب کر رہے ہیں کرتب میں اسے اس لیے کہوں گا کیونکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ملہ علی کردستانی کبھی اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں کبھی اس کے بال پکڑتے ہیں کبھی اس لڑکی کو کھڑا کرتے ہیں کبھی اس لڑکی کو بٹھاتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے اندر جوڑ موجود ہیں دوستو یہ بڑی ہی سٹوپڈ قسم گھرکت تھی جو پاگل سے پاگل آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے البتہ لڑکی فل سیکسی ہے دوستو ذرا غور سے دیکھئے کہ لڑکی کے پاس ساتھ و سامان بھی پورا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملہ علی کردستانی صاحب اس لڑکی کو بڑے پیار پیار سے ملٹیپل جگہوں پر ہاتھ لگا کر اپنا مزہ بھی پورا کر رہے ہیں نچلی ستے پر جب یہ لگاتار ہتھوڑے سے وار کرتے ہیں تو ارد گرد کھڑے لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملہ صاحب کچھ بڑا کر رہے ہیں جبکہ حقیقتا ملہ صاحب سب کچھ یہ بنا رہے ہیں دوستو پھر اس لڑکی کے سر پر ایک کپڑے ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو جن ہے وہ مسلمان ہے اور وہ یہی سے باہر نکلے گا تو ہم اس کپڑے کے ذریعے اسے پکڑ لیں گے پھر اس کے بعد یہ اسی ڈنڈے کو پگڑ کر اس لڑکی کی پیٹ پر مارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر لڑکی سے کہتا ہے ہاں تیرے جن نکل گئے لڑکی کہتی ہے ہاں نکل گئے کہتا ہے واو کنگریچولیشنز پھر کھڑے ہو کر دونوں ایسے انگلی کے ساتھ انگلی ملا کر ایک فنگر کس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوستو یہ لڑکی اس کے وقال دین قبول کر لیتی ہے جس کا اس ویڈیو کے اندر کوئی آثار نظر نہیں آ رہا لیکن خیر دوستو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ملا لی کردستانی کو کئی جگہوں پر پہلے ہی بلوک کیا جا چکا ہے بہت سارے ممالک میں اس کی انٹری بین ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آ رہا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا